سگریٹ سیل کنہ کیسا ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بتا دیم دیکھیں ایک ہے نفس جواز ایک چیز کا جائز ہونا اگر فقط جائز ہونے کی بات ہے تو سگریٹ پینا بھی جائز ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے لیکن ہر جائز کام کرنے والے نہیں ہوتے تو اگرچہ کہ سگریٹ پینا جائز ہے اس کو بیچنا جائز ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہر شخص پر ظاہر ہیں اس کے ڈبے پہ بنا ہوئی ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سامنے والے کو نہ بتاؤ ایک اس کا لادلہ بیٹا ہے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے اس کا بچہ ہے وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا سگریٹ پی اگر سلیم الفطرت ہوگا اچھی طبیعت کا مالک ہوگا تو اپنے بیٹے کے لئے پسند نہیں کرے گا بیٹا ہوتا ہے چھپکے پیے گا باپ کے سامنے نہیں پیے گا اگر اچھی چیز تھی تو باپ کے سامنے کیوں نہیں پی رہا باپ کے اچھی چیز ہے تو باپ اس کو کیوں نہیں پیلا رہا نہیں پیلا رہا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باپ خود سمجھتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اس لئے بیٹے کو اس چیز سے روک رہا بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ غلط چیز ہے اس لئے باپ کے سامنے نہیں پیرا تو جب ہم خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے وجہ یہ ہے کہ انسان یہ نتائج سے جو دور کی باتیں ہوتی ہیں ان سے بے خبر ہوتی ہیں باخبر بھی ہوتا ہے نا تو غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے نقصانات ہیں مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا لیکن چونکہ اس کا نتیجہ دیر کے بعد سامنے آتا ہے تو اس لیے وہ اس سے بچتا نہیں ہے اب ایسی چیز ایک اس کا نتیجہ اگر فوری طور پر سامنے آ رہا ہے تو اکثریت بچ جاتی ہے کوئی آگ کے اندر ہاتھ نہیں رہا لے گا کیونکہ پتہ ہے آگ میں فورا جلا دینا ہے آگ کو کوئی موں کے اندر نہیں اتارے گا اس لیے کہ پتہ ہے کہ آگ میں اندر جلا کے رکھ دینا ہے لیکن سگریٹ کو پھونکتا رہے گا اس لیے کہ سگریٹ فوری نقصان نہیں دے گی آہستہ آہستہ ختم کر کے رکھ دے گی تو اس وجہ سے عمومی طور پر لوگوں کے سامنے یہ نقصانات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو عقل مند وہی ہے کہ جو آقوت کا لحاظ کرتا ہے اور انجام کا لحاظ کرتا ہے یہاں اگر خود بندہ سمجدار ہوگا عقل و شعور رکھتا ہوگا اس کے نقصانات پر غور کرے گا اور پھر اپنے دماغ سے فیصلہ کرے گا تو بہر صورت اس کا دماغ اس کو یہی کہے گا کہ اس جس کو چھوڑ دینا چاہیے جس کو چھوڑ دینا چاہیے